بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنسی نام پومبک سیبہ ہے اس کو انگلیش میسل کاٹن ٹری کہتے ہیں اس کی انچائی غالباً تیس فٹ کے قریب ہوگی اس پیڑ کے جو خلیے پودے کے قط میں اضافے کا پائس بند رہے ہیں وہ اپیکل میری سٹیم کا حصہ ہے اور اس پودے میں شروع سے موجود ہے یہ اپیکل میری سٹیم ہی پودے کا گروئنگ پوائنٹ ہے اپیکل میری سٹیم ہی تقسیم در تقسیم کے ذریعے پیڑ کی شاخے بھی بنا رہا ہے اور انچائی میں بھی اضافے کی وجہ بند رہا ہے اس قسم کی پہلوی شاخ در شاخ تقسیم یعنی برانچنگ ریسی موس برانچنگ کہلاتی ہے انڈیفنیٹ برانچنگ بھی کہلاتی ہے اس قسم کا ایکسیس یا مہور مانوپوڈیم کہلاتا ہے یہ حقیقی مہور یا ایکسیس ہے پودے کا گروئنگ پوائنٹ یعنی راسی نمو والا حصہ تبدیل نہیں ہوتا اور وہ اوپر اور اوپر اور اوپر ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں سائیکرز کے پودے کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شاخ در شاخ تقسیم کس قسم کی ہے سائیکرز شاخ تار پودہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شاخ شاخ نہیں رہتی بلکہ وہ تنہ بن جاتی ہے یوں وہ پودے کے قط میں اضافہ کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے اس وقت سائیکرز کے پودے پر آپ کو ایک پرانی نرکون یا مخبوطہ نظر آ رہی ہے اس کو ہم سٹوبلس بھی کہتے ہیں یہ نرکون یا پودے کی نوک یا ٹپ پر بنتی ہے تو پودے کے گروئنگ پوائنٹ کا راستہ روک دیتی ہے یعنی اپیکل میری سٹیم پودے کے قط میں اضافہ نہیں کر سکتا اپنے قط میں اضافہ کرنے کے لیے پودہ اس کون کے نیچے سے اس کی بغل سے ایک نئی شاخ نکالے گا جو اصل تنے کی جگہ لے کر پودے کے قط میں اضافہ کا باعث بنے گی چار جون دو ہزار تیس کو یہ پودے کی راست پر عمودن براجمان تھی مگر آج گیارہ جولائے دو ہزار تیس کو یہ ایک طرف لڑک چکی ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ پودہ اس شاخ کی وجہ سے ٹیڑا میڑا ہو جائے اس میں ایک کچی آ جائے لیکن یہ تو بالکل سیدھا رہتا ہے اس کی سمت تو بدلتی ہی نہیں پودہ نئی نکلنے والی شاخ کو جو کہ لیٹر شاخ ہوتی ہے سیدھا کر کے اپنے قط کو سیدھا اوپر بہانہ شروع کر دیتا ہے میری بات کی تصدیق پرانی کون سے بھی ہو سکتی ہے اگر آپ چند سال قبل نکلنے والی کون کو دیکھیں تو بالکل اسی کون کی سیدھ میں نیچے پتوں کی تہمیں پھنسی ہوئی ملے گی بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پودے کے پہلو سے نکلنے والی شاخ ہو مگر حقیقت میں وہ بھی کپی اس سال میں بننے والی کون کی طرح بالکل پودے کے سرے پر تھی اور نئی شاخ نے اس کو ایک طرف دھکیل کر پودے کو موجودہ شکل میں پہنچا دیا اس سال کی کون کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ پودہ اس کو ایک طرف دھکیل کر نئی شاخ کی مدد سے اپنے قط کو بڑھا لے گا کیونکہ یہاں اصل اپیکل میری سٹیم دب گئی اور کسی اور پہلو شاخ کی مدد سے تنہ بننے لگا اس قسم کا ایکسس سیمپورڈیم کہلاتا ہے یہ حقیقی ایکسس نہیں ہے پودے کا گروئنگ پوائنٹ بدل چکا ہے پودے کے اصل تنہ کی نمو رک گئی اس لئے شاخ تر شاخ تقسیم سائموس ہوئی چونکہ یہ پودے کا اصل ایکسس نہیں ہے اس لئے اس غیر حقیقی مہور یا فاس ایکسس کو سیمپورڈیم کہیں گے چونکہ ایک ہی شاخ بنتی ہے اس کو یونپرس برانچنگ کہیں گے پرانی کون بھی دائیں طرف تھی اس سال کی کون بھی اسی سمت پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیلا کوئیٹ برانچ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ سائکس میں سائموس یونپرس ہیلی کوئیٹ برانچنگ ہے اور تنہ سیمپورڈیم ہے ایکسس سیمپورڈی میں واللہ ہوا عالم برسواب اب آپ ایک فیمیل یا مادہ سائکس کا پودا دیکھ رہی ہیں اس کے پتوں کے درمیان میں گلوپ نماز ساخت حقیقت میں وہ پتے ہیں کہ جن پر آبیوز بنتے ہیں ان کو میگا سپوروفیلز کہتے ہیں اس گلوپ نماز ساخت کو ہم فیمیل کو نہیں کہہ سکتے یہ میگا سپوروفیلز کا جنگتہ ہے نرکون کے برعکس میگا سپوروفیلز راسی نمو والی نسیج یا ٹیشو کا راستہ نہیں رکھتی پودا بات میں انہی میگا سپوروفیلز میں سے نے پتے نکالتا ہے اور اپنا اوپر کا سفر جاری رکھتا ہے میری بات کی تصدیق گزشتہ سالوں کے میگا سپوروفیلز سے ہو جاتی ہے گزرے سالوں کے میگا سپوروفیلز اپنے اوپر بیجوں کے ساتھ ابھی بھی ان سب پتوں کی تہہ کے نیچے موجود ہیں اور ان کے دمیان میں سے موجودہ پتوں کا جنگتہ نکل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نہ صرف میرکون بلکہ میگا سپوروفیلز کا جنگتہ دیکھا ایسا اتفاق کبھی کبھی ہی ہوتا ہے مختلف پارکوں میں لگے ہوئے بشمار پودوں میں سے اکہ دکہ پودے ہی اس افضاشی نصر کیفیت میں تھے میں نے خود بھی میر پودے تو اکثر دیکھے تھے مگر پچھلے دو سالوں میں دوسرا میر پودہ دیکھا جس میر پودے نے پچھلے سال کون پیدا کی تھی ابھی تک اس سال کی کون کے کوئی آثار نہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل پر سبسکرائب کریں اپنی تجابیز اور تنقید نیچے کمنٹس میں دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ملتے ہیں 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 موسیقی